ڈی جی سکلز کے ان کورسز کے بعد اب آہستہ آہستہ آپ ڈیجیٹل سکلز تو سیکھ رہے ہیں اور آگے چل کے آپ نے ڈیجیٹل سکلز کو یوز بھی کرنا ہے اور پھر یوز کر کے آپ پھر فری لانسر کے دور پیسے کبھانا شروع کریں گے اور پھر آپ کے دوست بھی بنیں گے جو فیلو فری لانسرز ہوں گے اور پھر اکثر بیٹھ کے یہ بات ہوا کرے گی کہ یار میرا کولیٹی سکور اچھا نہیں آرہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے پتہ نہیں میں کیا مسٹیک کر رہا ہوں زیادہ تر فری لانسرز اور ڈیجیٹل مارکیٹیرز یہ بات کرتے ہیں تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کولیٹی سکور ہے کیا اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے ایڈ رینک اس کو کہتے ہیں اور وہ تین مسٹیکس جو ٹاپ پہ ہیں جس کی وجہ سے کولیٹی سکور ہمیشہ آپ کا گر رہا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ کولیٹی سکور گوگل کی زبان میں کس چیز کو کہا جاتا ہے گوگل کولیٹی سکور کو کہتا ہے کہ ریٹنگ میڈ بائی گوگل ٹو انڈیکیٹ پرفارمنس اینڈ کولیٹی آف یور ایڈ یعنی کہ یہ وہ ریٹنگ ہے جو گوگل آپ کی پرفارمنس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اور کولیٹی کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے یوز کرتا ہے یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ انہی کیورڈز کی اوپر پتہ نہیں لکھوں ہزاروں کمپنیز ہیں جو اور بھی پیسے دی رہی ہیں گوگل کو کہ ہمارے ایڈ یوزر تک پہنچاؤ تو گوگل ساروں کی ایڈز تو پہنچانی سکتا پیسے تو لینے ہے بھائی لیکن ایڈز نہیں ساروں کی دکھانی تو پھر کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی ایڈ پہلے پیچ پہ آئے کس کی دوسرے پہ آئے کس کی پندرمہ پیچ پہ آئے یہ سارے کا سارا ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کولیٹی سکور کی بحث کے اوپر اب اس سے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کولیٹی سکور کے کون کون سے چار مین کمپوننٹس ہیں سب سے پہلا کمپوننٹ جو ہے وہ کیورڈ اینڈ ایڈ ریلیونسی ہے اب آپ نے اس میں لکھا ایکزیمپل کے اندر کہ میں نے فار ایکزیمپل مارکٹنگ یا بیسٹ مارکٹنگ کورس کا کیورڈ آپ نے دے دیا گوگل کو لیکن جو ایکشوال آپ کی ایڈ ہے اس میں شاید مارکٹنگ کا کوئی نام ہے ہی نہیں یا وہ کورس ہے ہی نہیں مارکٹنگ کا وہ جنریک مارکٹنگ کی ڈیفنیشنز آپ نے دیوئی ہیں تو ریلیونسی نہیں ہے کیورڈ کی اور ایڈ کی آپ پس کے اندر تو ہمیشہ جب قولیٹی سکور ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ گوگل دیکھتا ہے جو آپ نے کیورڈ دیئے اور جو آپ کی ایڈ ہے وہ کتنی ریلیونٹ ہے ایک دوسرے سے کتنی ملتی جلتی ہیں دوسرا کمپوننٹ ہے قولیٹی سکور کو کیلکلیٹ کرنے کا جو گوگل یوز کرتا ہے وہ ہے لینڈنگ پیج ریلیونسی اور کالیٹی کیورڈ کی ریلیونسی اور ایڈ کی ریلیونسی تو ہو گئی اب بات آتی ہے لینڈنگ پیج کی ریلیونسی اور کالیٹی یعنی کہ جب کوئی یوزر آپ کی ایڈ پہ کلک کرتا ہے تو آپ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے اس ویب سائٹ کی کالیٹی کیا ہے اور وہ کتنی ریلیونٹ ہے آپ کی اس ایڈ کے ساتھ جو آپ نے گوگل کو دی تھی اور گوگل نے یوزر کو دکھائی اب یہ گوگل کو کیسے پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی ریلیونسی کیا ہے یا کالیٹی کیسی ہے بھائی میں نے تو بنا دی گوگل کو کہاں پتا لگے گا گوگل نے اپنے بوٹس چھوڑے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بوٹس ہوتے ہیں آٹومیٹک ریبورٹس جو آپ کی اور میری طرح کی ہیں اور وہ گھوم رہے ہوتے ہیں سارا دن انٹرنیٹ کے اوپر اور ریڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو اور ان کے کی ورڈ سکو اور ورڈ سکو جس کے تھروں ایسی او بھی ہو رہا ہوتا ہے جس کے تھروں یہ بھی ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ کالیٹ سکور کیا دینا ہے اور اس کے تھروں یہ انڈیکسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کے تھروں آپ کی ویب سائٹ گوگل کے سرچ انجن میں بھی اپیر ہو رہی ہوتی ہے وہ سب کا سب بوٹس کے تھروں ہو رہا ہوتا ہے تو بوٹس آتے ہیں آ کے گوگل کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم گئے تھے اس ویب سائٹ کے جو ایڈ دیوی تھی اس کے اوپر کلک کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر اور کالیٹی بھی اچھی نہیں تھی اور اس کی ریلیونسی بھی اچھی نہیں تھی اب کالیٹی کن چیزوں پر ڈیسائیڈ ہوتی ہے جائیے جا کے جوگل کے اوپر سرچ کریں اور دیکھیں کہ how quality of a website is being judged کافی ٹیکنیکل ٹرمز بھی اس میں آپ کو ملیں گی اگر آپ کوئی جو آگے چل کے ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے بھی ایک software جس کا نام wix ہے platform ہے اس کو use کریں تو اس میں آپ کو آسان طریقے سے different options quality بڑھانے کے لیے مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ manually اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تو آپ کو اپنی quality بڑھانے کے لیے جن factors کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سرچ کیجئے اور ان factors کو ذہن میں لکھیں اگلا point ہے جو quality score کو assess کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے past performance of the ads google دیکھتا ہے کہ جو پرانی آپ کی ads تھی ان کی performance کیسی رہی اگر تو performance اچھی تھی performance کیا ہوتی ہے کتنے لوگوں نے آپ کی ad پر click کیا یا کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اور conversion rate کیا ہے ہزار لوگوں نے دیکھا ان میں سے کتنے لوگوں نے آپ کی ad کو click کیا یہ ہوتی ہے performance of the ad تو پچھلی performance کیا تھی اس کی base پہ بھی quality score جو ہے وہ آپ کا decide ہو رہا ہوتا ہے اور last کے اندر click through rate again جو میں نے بھی بات کی performance is based on clicking and click through rate is basically the rate کہ کتنے لوگ آپ کی ad پر click کر رہے ہیں آپ کی ad کو دیکھنے کے بعد تو ان چار چیزوں کے اوپر quality score جو ہے وہ آپ کا depend کر رہا ہوتا ہے اور google اس کو calculate کر رہا ہوتا ہے لیکن quality score اتنا important ہے کیوں ایک تو ہوگا کہ جی اس کو use کر کے google آپ کی ad دکھاتا ہے generic سی چیز نہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی important بات ہے ad rank کا لفظ آپ اکثر سنیں گے یہ وہ ranking ہے کہ جو google use کرتا ہے آپ کی ad دکھانے کے لیے اگر آپ google پر type کریں best hotels in lahore تو آپ دیکھیں گے کہ top کے اوپر آپ کو کچھ advertisement نظر آ رہی ہیں نیچے تو website ہیں لیکن top پر کچھ advertisements ہیں ان میں سے کوئی پہلی ہے کوئی دوسری ہے کوئی تیسری ہے کوئی چوتی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں وہاں کچھ شاید دوسرے پیچ پر افیر ہو رہی ہوں گی یہ سارے کا سارا ad rank کے through ہو رہا ہوتا ہے quality score بنا quality score کے اوپر google نے decide کیا کہ مجھے پہلی number کے اوپر یہ والی ad دکھانی ہے دوسرے پر یہ دکھانی ہے تیسرے پر یہ دکھانی ہے کیوں بھئی میں بھی تو پیسے دے رہا ہوں اسی company کی طرح جس طرح وہ دوسری company پیسے دے رہی ہے اور ہو سکتا ہے میں نے شاہد زیادہ پیسے دیئے ہوں اس company کے مقابلے میں لیکن ان کی ad تم دکھا رہے ہیں میری نے دکھا رہے ہیں یہ کیا unfair نہیں ہے یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے quality score نے google کو بتایا کہ ان کی ad پہ جب click کرو تو ان کی website کے اوپر جائیں تو وہاں hotel کی information کچھ clear یہ clarity سے نظر نہیں آ رہی جو quality بھی آپ کی website کی گراری اور جو relevant بھی نہیں ہے آپ کی ad کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کی ad بے شک کہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں ان کی ad دکھانے کے وجہ ہے اس company کے ad دکھاؤ جس کی relevancy website کی اور landing page کی زیادہ ہے اور quality content بھی اس کے اوپر available ہے number two ad rank کی وجہ سے آپ پیسے بھی زیادہ پی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ پیسے زیادہ پی کر رہے ہوتے ہیں لیکن result آپ کو اچھا نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ آپ کا rank اچھا نہیں ہے تو دوبارہ گھوم گھوم آگے بعد آگے quality score کے اوپر تو پھر دوستو quality score کیوں اتنا important ہے آپ کچھ سمجھ لگی number one یہ آپ کے ad rank کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ role play کرتا ہے آپ کا ad rank اچھا ہوگا تو number two point آپ کے پیسے بچیں گے you will save a lot of money because your ad rank is good کم قیمت میں آپ کی ad زیادہ لوگوں تک پہنچی اور زیادہ لوگ اس پر click کر رہے ہیں اور تیسی چیز better ad position if your ad rank is good your position of the ads are also very good اب آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا وہ تین common mistakes کہ جو زیادہ تر لوگ use کرتے ہیں اور quality score اپنا خراب کر لیتے ہیں اور پیسے خرچ خرچ کر کر کے اپنے بجٹ کو سارے کو run out کر دیتے ہیں سب سے پہلی جو mistake جو بڑی common ہے وہ ہے bad keywords match type جب آپ google کو keywords دے رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظوں کی شکل میں دیتے ہیں آپ اور الفاظوں کے در جملے بھی ہوتے ہیں phrases بھی ہوتے ہیں اب آپ نے جملہ دے دیا اور وہ keyword directly match نہیں کرتا لوگوں کے search keywords کے ساتھ تو that is called bad keyword type bad keyword search type تو آپ نے ہمیشہ جو keyword دینے وہ اچھے keyword دینے اور جو statement ایک phrase بنا رہے ہیں وہ بھی well researched اور اچھے search کر کے آپ نے وہ phrases بنانے دوسرا point ہے poorly written ads آپ نے keywords بہت اچھے دے دیے لیکن ads جو لکھی ہوئی ہیں بڑی بیکار قسم کی لکھی ہوئی ہیں دل سے نہیں لکھی ہوئی تو اگر آپ کی ads بھی غلط یا خراب طریقے سے لکھی ہوئی attractive نہیں ہیں تو میں نے پہلے ایک session میں آپ کو سکھائے بھی تھا art of writing an ad کا تو پھر بھی click نہیں ہوگا اس کے اوپر وہ آپ کا quality score بھی اس کے اوپر جا کے جو ہے وہاں وہ گر جائے گا relevant نہیں رہے گی تو وہ quality score گر جائے گا تیسری اور most common mistake ہے not using negative keywords negative keywords وہ ہوتے ہیں یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ exclude کرنا چاہتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جس کے اوپر اگر کوئی search آئے بھی تو میرے جو keyword کا phrase ہے اس میں سے exclude ہو جائے for example آپ ایک typing class کی ad بنا رہے ہیں آپ typing سکھاتے ہیں لوگوں کو تو آپ نے google کو keyword دیا کہ جب بھی typing class لکھے تو میری advertisement یار بھائی اس کو دکھا دینا اب اس میں جب کسی user نے free typing class لکھ کے search کیا تو پھر بھی آپ کی ad جا رہی ہے لیکن آپ کی ad پہ وہ click نہیں کر رہا کیونکہ آپ کی ad کہتی typing class but free کا لفظ وہاں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے click through rate آپ کی ad کا خراب ہوگا click through خراب ہوگا relevancy خراب ہوگی تو quality score خراب ہوگا تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ نے typing class کا keyword google کو بتایا تو negative کے اندر free بھی بتائیں کہ جب بھی free typing class لکھ تو free کو exclude کر دو اور اگر وہ free typing class لکھ تو ہماری add اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ quality score بھی hurt نہیں ہو رہا اور آپ اپنی add سے ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو actually typing class ہو سکتا ہے paid طریقے سے دیکھ نا چاہتے ہوں جو آپ کی click through rate کو بہتر بنائے گا تو دوستو اس session کو ذہن میں رکھیں اور یہ جو تمام میں نے آپ tips اور tricks بتائیں اور mistakes بتائیں اس کو آپ نے repeat نہیں کرنا کبھی بھی جب بھی آپ add بنا رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اپنی add بنائیں quality score کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں focus کریں اور quality score ہمیشہ آپ کی add اچھا ہونا چاہیے تب آپ ایسے بھی بچائیں گے اور ایک اچھے digital market بھی بن سکیں گے